پہلے ہم ذکر کریں گے داڑی کے بارے میں اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موکدہ ہے سنت ہے مستحب ہے لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے سورہ تہاں میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فور اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکھے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شر کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقیقے قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ لیا داڑی ایک بار آیا لیکن انڈائریکٹ داڑی رکھنا چاہئے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو بتیس سورہ انگسہ سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ سورہ ماہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹی ٹو سورہ انفال سورہ نمبر آنٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفال سورہ نمبر آنٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آنٹھ آیت نمبر چھالیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوپن سورہ محمد سورہ نمبر ستالیس فوری سیون آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپٹ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین کئی جگہ قرآن مجید محلت اللہ فرماتے اتی اللہ و اتی رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجید محلت اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اتی اللہ و اتی رسول اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کی رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکلی اب اللہ کی بات ماننے ہم ابھی جاننے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جزد نمبر سانت بک آف ڈریس کتاب اللباس چپٹر نمبر سکسٹی فو چو سٹ حدیث نمبر سات سو اسی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو دو دو اپیزٹ اور وڈی جوز ڈو داری رکھو اور موچھوں کو کتراؤ کیپ دو بیرڈ اور ٹرم دو مستیچز اس کی بادوالی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چپٹر نمبر سکسٹی فائیب چپٹر نمبر پیسٹ حدیث نمبر سات سو اکیسی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھوں کو کتراؤ اور ڈاڑی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ڈاڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کاللج میں تھا اور میری ڈاڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ایک مسلمان نے کہا اوہ داخلے بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے حمد افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پر داڑی اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ احمد افضائی کر رہا تھا میں نے کہا ارے بہت اچھا نورانی چہرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر داڑی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پر داڑی اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پر داڑی اچھی لگتی ہے اگر داڑی آپ کے چہرے پر اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا لیکن اگر داڑی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملیں گا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملیں گا نئے اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملیں گا میں جانتا ہوں کہ داڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا یہ داڑی داخل بھائی گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے ہیں اتی اللہ تو ہی رسول تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملیں گا نئے اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملیں گا اور عام طور پر آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑی رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد لوگ جو داڑی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں اسی فیصد تقریباً مسلمان ہیں اور یہ باقی بیس فیصد میں سے پچتر فیصد یا ہی کل ملا کے پندرہ فیصد انسان جو داڑی رکھتے ہیں وہ فوراں ملوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ سلیب ہے کروس ہے تو ملوم پڑ جاتا ہے کرشن نے ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹھیکہ کی ملوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے یا ہو سکتا ہے سکھ ہے ملوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے تو اگر آپ کوئی داڑی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں نائنٹی فائف پسنٹ نائنٹی فائف پسنٹ آپ صحیح ہوں گے کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیبل ہے اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے